According to you, Islamic concept of حیاء ہے کیا؟ آپ نے بڑا اچھا آغاز کیا ہے اور یہ میری ساری وہ پسندیدہ حدیث ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیاء کے مطالعے فرمائی قرآن بھی یہ بات بار بار چوکاتا بھی ہے اور کہتا بھی ہے سورِ علق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا وہ نہیں چانتا کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہے ہیں تو ایسی عام روزورہ زندگی میں بھی لوگ بعض دفعہ اپنی زبان میں یہ بات بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو تھوڑا سا شیک کرنے کے لیے ہلانے کے لیے اور یہی بات ہے کہ دراصل اگر میں اس کو اردو میں کہوں جو آپ نے بھی بات حدیث جو آپ نے سنائی کہ اسلام کا یہ امتیازی وصف ہے اور وہ حیاء ہے اور یہی بات جو ہے یہ ہمیں بڑی سوچنے سمجھنے پر آمادہ کرتی ہے کہ دراصل اگر دیکھیں اس کی مختلف جہتے ہیں اور یہ جو بات ایک اور حدیث میں مجھے اچھی لگتی ہے جس کا مفہوم ہے کہ حیاء کا حقدار سب سے زیادہ اللہ تعالی ہے تو اس کے تین جہتیں یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو جب ہم چاہے خلوت میں ہوں یا جلوت میں ہوں لیکن چونکہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہیں اور ہم ہی خلوت دیکھ رہے ہیں تو ہم پھر کوئی ایسا من کر اس سے جو ہے ہمیشہ اس کی قریب نہیں جائیں گے اور اس سے بچنے کی کوشش کریں گے اس کے بعد دوسری جہت جو مجھے یا دوسرا نکتہ جو مجھے نظر آتا ہے اور جو علماء نے اس بتایا کہ اپنے نفس کا حق ہے اس سے حیاء کرو یعنی وہ جو قرآن بھی بار بار کہتا ہے نا کہ تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو اپنی نفس پر ظلم نہ کرو ظلم سے مراد یہی کہ گناہ اور منکرات جس سے روکا گیا ہے تو جتنا ہی قریب جاتے ہیں اتنا ہی قریب ہم اس خدا نخواستہ آگ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور پھر حیاء بندوں کے حقوق کے لحاظ سے اس میں بھی عمالی کی بات آ جاتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ پھر ان کی جو حق تلفی ہے وہ نہیں کریں گے ہمیں یہ پتا ہوگا نا کہ یہ حقوق اللہ بعد ہے اور یہ ہمیں آدھا کرنے دراصل ایسے اگر سوچا جائے تو حیاء موڈسٹی اور یہ سب ہمیں باتیں جو ہیں یہ نظر آتی ہیں اور ہم اس کو ستہی نظر سے دیکھیں لیکن جب میں اس کو غور کرنے بیٹھی اور جب میں نے دیکھا کہ یہ تو پوری ایک زندگی کا ایک طریقہ ہے جو اگر ہم ایک دفعہ اس کو سمجھ جائیں اس کی فیلوسفی اور اس کی ڈیپٹ کو یہ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے بہت قریب لے جائے گی اور منکرات سے اور جن برائیوں سے روکا گیا ہے ان سے دور لے جائے گی تو یہ بات میں سوچتی ہوں بلکل صحیح میں مجھے جو سمجھ آئی کہ یہ one of the natural traits human being کا جو آپ دیکھیں جنت سے جب حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ نیچے اتر جاؤ تو جب انہوں نے وہ پھل کھایا تھا اس درخت سے تو دونوں برہنہ ہو گئے قرآن کی آیت ہے سورہ الاراف کی تو ان کا natural reaction تھا اپنے آپ کو ڈھکنا اس کا مطلب یہ natural disposition ہے حیاء اور اگر دیکھیں نا یہ اتنی natural ہے being a woman آپ بھی بتا سکتی ہیں ظاہر ہے خصوصاً عورتوں کے لئے کتنا important ہے یہ چیز جب یہ اتنی natural ہے تو پھر جب حیاء کی بات کی جائے تو آج کل کے جو مطلب خواتین ہیں یا ہماری بچیاں ہیں let's say یونیورسٹی میں ان کو ایک آگ سے لگ جاتی ہے یعنی انہیں لگتا ہے کہ ان پر کوئی personal attack کیا جا رہا ہے یا اس پہ بات ہی نہیں ہونی چاہیے ہمیں کسی کو کچھ نہیں بتانا چاہیے تو یہ یہ کیسے attitude جا ہے وہ بن گیا اگر یہ natural ہے دیکھیں بات یہ کہ میں کچھ ایسی بھی خواتین سے ملی ہوں جنہوں نے مجھے صاف یہ کہا ہے کہ میں ہر چیز پہ عمل کر لوں گی اسلام کی نا صحیح لیکن میں زندگی میں کبھی پردہ نہیں کر سکتی نہ کروں گی اچھا اللہ میں اللہ سے بھی توبہ طلب کرتی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کبھی ایسا موقع زندگی میں نہ آئے کہ ہم اتنے بے باق ہو جائیں ان باتوں میں جی تو انہوں نے اس کی اپنے مجھے لگتا ہے اس میں وہ جو ایک تنگیے دل کی بات ہوتی ہے شرح صدر نہیں ہو صدر تو بیٹے خالے ایمان ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے لیے دل آمال کے لیے نرم کر دیتا ہے تو جہاں تک ہماری بچیوں کا تعلق ہے یہ مجھے میں آپ کو میں بھی ایک بیٹی کی ماں ہوں اور مجھے یہ لگتا ہے کہ میں نے جیسے کہ کوئی ایگلز آئی ہو اگر میں موڈسٹی کے حوالے سے سوچوں شاید میں ایسی بہت فینلی تھی سب لیکن جہاں اصول و ضوابط کی بات ہے وہاں پر شاید میری ایک یوں نظر ہلکی سی جس میں کوئی سکتی بھی نہ ہو کافی ہوتی تھی کیونکہ ان کو ایک بنیاد دی بھی تھی بچوں کو اور سمجھایا ہوتا ہے کہ یہ بیسک یہ بیسک ریکوائیمنٹس ہیں جو اللہ اور ان کے رسول کو پسنے ہیں میری کوئی ہستی نہیں ہے یہ بات ہے اور اس میں مجھے تو یہی لگتا ہے کہ یہ ایمان کی ہی میں بار بار بات کروں گی کہ ایمان علم شعور آگئی وہ چیزیں نہیں ہیں نا تو اس وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے کیونکہ ان تک پہنچا نہیں ہے اور ان کو جتنے بھی احکامات اللہ تعالیٰ نے اتارے ہیں قرآن میں ان کی اہمیت کا اس لئے اندازہ نہیں ہے اور ان کے نتائج کا میں ہمیشہ ان باتوں میں یہ بھی سوچتی ہوں اللہ سے ڈرتے ہوئے کہ میری اور آپ کی اور ہم سب لوگ جو کوشش کر رہے ہیں شعور اسلام کا پہنچانے کی اللہ کی محبت کی طرف راغب کرنے کی ہماری ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے کئی گناہ بڑھ جاتی ہے کہ ہم اپنے پیغام اور میسیج لوگوں تک زیادہ سے زیادہ پہنچائیں بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک ایک چیز میں ہوتی ہے مطلب ہمارے ریلجن نے اس پہ بڑا فوکس کیا ہے تدبر اور تفکر تو میں جب بھی انیورسٹیز میں ماشاءاللہ ہمارا جانا ہوتا ہے تو میں تو ان کو ایک مثال دیتا ہوں اپنے بچے بچیوں کو کہ دیکھو یہ دو چیزیں سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کے فیصلے کرو تدبر جو ہے جو میں نے سیکھا اپنے اس عادتہ سے کہ تدبر ہوتا ہے کہ کسی چیز کے سامنے رکھ کے فیصلہ کرنا اور اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں مختلف قوموں کا ذکر کیا مختلف اشخاص اور پرسنیلٹیز کا ذکر کیا اور ان کے کونسیکوینسز بتائے کہ انہوں نے جو چوائسز لی تھیں اس کے یہ کونسیکوینسز تھے تو ان کونسیکوینسز کو دیکھ کے سیکھنا فیصلہ کرنا دیٹس تدبر تفکر جو میں نے سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ پروفز کو سامنے رکھنا ایک چیز کے پروف کہ مثال کے طور پر جیسے اللہ سبحانہ وتعالی نے یقین کا ذکر قرآن مجید میں حق الیقین بھی ہے اسی طرح جو ہے عین الیقین ہے اور ایک اور ہے بہرحال تو علم الیقین یہ تین جو ہیں وہ یقین اللہ سبحانہ وتعالی نے تو یہ جو حیاء کا ٹاپک ہے نا جی یہ حق الیقین ہے یعنی یہ ادھر سے اندر سے جو ہے نا جی وہ آواز آتی ہے اور اس کے پروفز بہت زیادہ ہیں یعنی تھرو آؤٹ ہسٹری آپ دیکھیں کہ موڈسٹی اور حیاء کا خصوصا خواتین میں ایک کانسیپٹ رہا ہے